خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے افغانستان فورسز نے شرنگ کی ہے جس کے ریزرل کے طور پر پاکستان کے چھے لوگ جام بہاک ہو چکے ہیں اور سیونٹین سے زیادہ اس وقت زخمی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکتوں کی مزید خبریں بھی آ سکتی ہیں اور یہ بورڈر ڈاؤن کا واقعہ ہے جس کو آئی ایس پی آر نے اس کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں تمام ٹیلیوین سکرین پر اس کی ڈیٹیلز چل چکی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں اس وقت میرے سامنے اے پی اوپن ہے اور اس میں کچھ اس کی ڈیٹیلز اس طریقے سے ہیں کہ بورڈر ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں افغانستان فورسز نے فائر ہے وہ کھول دیا اور اس میں چھے شہری جام بھاک ہوئے ہیں اب بورڈر کے حوالے سے اور پاکستان افغانستان بورڈر پر پچھلے آہ اب ایک سال ہونے کو ہے کہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے بات کریں ترخم کے علاقے میں نورٹ ساؤت وزیرستان میں با جووڑ میں یا چھترال کے پاس جو بورڈر ٹاچ ہوتا ہے وہاں کی تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے اور چمن کا بورڈر بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے بڑے کراسنگ پوائنٹس ہیں ترخم اور چمن وہاں پر آئے روز کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے اس سے پہلے جب فائرنگ ہوئی تھی اور جس میں ایف سی کے چھے لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے گئے تھے اور جب پاکستان نے فائر کی تو تو اس میں بھی یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید بارہ یا تیرہ طالبان کے لوگ مارے گئے ہیں آرڈرز پر موجود ہیں ٹروپس انہوں نے جواب بھی دیا اس کا اور پھر اس کے بعد وہاں پر لیکن کوشش ہے کی گئی کہ اس طرف کے لوگوں کو نشانہ نہ بنایا جائے یعنی سیویلینز کو نشانہ نہ بنایا جائے پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئیس پی آر کے مطابق جو واقعہ ہے اس کے بعد پاکستان نے کابل میں افغان حکام سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی مطلب اب یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ آئیڈا کبھی ایسا نہ ہو اب دیکھیں almost اب ایک سال ہونے کو ہے کہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے بات کریں ترخم کے علاقے میں نورٹ ساؤت وزیرستان میں باج ورڈ میں یا چھترال کے پاس جو بارڈر ٹچ ہوتا ہے وہاں کی تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے اور چمن کا بارڈر بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے بڑے crossing points ہیں ترخم اور چمن وہاں پر آئے روز کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے اس سے پہلے جب فائرنگ ہوئی تھی اور جس میں ایف سی کے چھے لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے گئے تھے اور جب پاکستان میں فائر کی تو تو اس میں بھی یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید بارہ یا تیرہ طالبان کے لوگ مارے گئے ہیں یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ ختم کیا ہونا ہے کم نہیں ہو رہا بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے ایک دوست سے میری بات ہوئی جو چمن میں رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں جنرلزم کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ یار یہ اس طرح تو پہلے نہیں تھا چلے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے تھے وہ کسی بھی بورڈر پہ اونچ نیچ اور زبانی تقرار اس طرح کی ہو سکتی ہے ایران کے ساتھ ہماری ہو سکتی ہے یا افغانستان کے ساتھ ہوتے سکتی یا ہوتی رہی ہے لیکن اب تو شاید تقرار کم ہوتی ہے فائرنگ زیادہ ہو رہی ہے تو اس نے خیر اپنا جو وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں انہوں نے بتایا وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا اور جو مارٹر گولے فائر کیے گئے افغانستان کی طرف سے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا اور کہاں سے یہ شروع ہوا جگڑا شروع کہاں سے ہوا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان یعنی اسلام آباد اور کابل کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ والا مسئلہ ابھی وقتی طور پہ یہ جو دول ہے مٹی ہے یہ بیٹھ گئی ہے لیکن وہ کچھ ٹائم کے بعد بلکہ بہت کم ٹائم کے بعد دوبارہ وہی ہمیں پھر ایک دفعہ وہی دول مٹی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے اور جو منظر ہے جو سین ہے جو پچر ہے وہ تندلتی ہوئی بنتی جا رہی ہے ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست رہے کے جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لیس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل اور لائک کا بٹن دوانا نہ بولیں بات ہم کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری باتیں شاید آئندہ بھی ہوتی ہوں گی لیکن اگر ایک چیز نہیں ہے اور وہ ہے پیس وہ قائم نہیں ہو رہی دونوں کنٹریز کے درمیان دونوں پہلے بھی اپنے اپنے گلے شکوے کیا کرتے تھے آج بھی اپنے اپنے گلے شکوے کیے جا رہے ہیں چمن میں جو ابھی گزشتہ دن مارٹر گولے فائر کیے گئے جس میں سات لوگ جان سے گئے سترہ لوگ زخمی ہوئے اور ہوا کیوں وہ ایسے کہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو مین گیٹ لگا ہوا ہے جس کو باب امن کہتے ہیں گیٹ آف پیس جس کو کہا جاتا ہے یا کیا کہیں گے اس کو ایک تو وہ ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک چھوٹی رہداری بھی ہے جس کے ذریعے لوگ کچھ سامان لے کے آتے اور لے کے جاتے ہیں اس وقت پاکستان میں آہ کافی ساری کرائسز چل رہی ہیں اکنامک کرائسز ہیں اور آج اگر میں آپ کو بتا دو تو مجھے ایک جگہ پہ جانا پڑ گیا کرنسی ایکسچینج کے اوپر تو وہاں پہ کیونکہ وہ دوست ہیں میرے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ باہر جو آپ جو دو سائبان دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دو گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں میں کہا کیا ہوا خیریت ہے کہتے ہیں جی ان کو ڈالرز چاہیے ہیں تو ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں اس طرح کی اور بہت ساری مسئلے مسائل ہیں تو افغانستان میں جو سامان آتا ہے مختلف شاید سنٹریلیشن کنٹریز سے ہوتا ہوا آئے گا میرا تو یہی خیال ہے کیونکہ ایران کے اوپر بھی سنکشنز ہیں آہ یا شاید ایران سے بھی آتا ہے لیکن کیونکہ سنٹریلیشن کنٹریز میں آہ تجارت ہوتی ہے ٹریڈنگ ہوتی ہے دنیا کے ساتھ ان کا کاروباری زندگی جو ہے وہ بہتر چل رہا ہے تو شاید یہ سامان وہاں سے ہوتا ہوا افغانستان آتا ہے اور پھر افغانستان کے رستے یہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اب کیا ہے ایک سائز ڈیوٹیز ہیں بہت ساری اور چیزیں مسئلے مسائل ہیں تو اس وقت موسٹ یہ چیزیں بند ہوئی ہیں نہیں آتی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہیں آتی تو وہ سمگلڈ ہو کے آتی تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ جو فینسنگ ہے اس کو کٹا گیا ہے یا نکالا جاتا ہے اور وہ رستہ بنا کے وہ سامان لے کے آتے ہیں رات کو اور پھر صبح کو جو یہ مسئلہ جس جو جس سے بادشیلنگ تک پہنچی تو پاکستان فوج کے لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ وہاں پہ وہ فینسنگ کو بند کر رہے ہیں دن کے ٹائم انہیں صبح کے ٹائم تو وہاں پہ ان کی آپس میں ایک تو زبانی تقرار ہوئی اور پھر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ ایسی نہیں ہوئی کہ یار دو چار چھے گولیاں فائر کی گئی بلکہ فائرنگ دو گھنٹے تک نان سٹاپ چلتی رہی اس طرف سے پاکستان فورس کے لوگ فائر کر رہے تھے اور دوسری طرف سے افغان طالبان کے جو بورڈر فورس آپ کہیں ان کو یا جو بھی ان کے آرمی کے لوگ کہیں تو وہ فائر کر رہے تھے دو گھنٹے کے بعد آلات تھوڑے سے کنٹرول میں ہوئے تھوڑا سا ماحول شانت ہوا اس کے بعد آہ ہارٹ لائن پہ رابطے بھی ہوئے کندہار کے جو آہ طالبان کے لیڈر ہیں آہ یا جو بورڈر فورس کو دیکھتے ہیں آہ ان کی پاکستان کے آرمی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی اور آہ خاموشی اختیار کی گئی لیکن مجھے آہ یہ بتایا آہ دو دوستوں نے کہ وہاں پر جس وقت صبح کو فائرنگ ہوئی تو اس میں آہ طالبان کے کافی سارے لوگ مارے گئے یعنی افغان طالبان کے جو بورڈر فورس ہے ان کی ان کے لوگ مارے گئے دو گھنٹے بات انہوں نے فائرنگ تو روک لی لیکن جس کے ریزرل کے طور پر پاکستان کے چھے لوگ جان بہاک ہو چکے ہیں اور سیونٹین سے زیادہ اس وقت زخمی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکتوں کی مزید خبریں بھی آ سکتی ہیں اور یہ بورڈر ٹاؤن کا واقعہ ہے جس کو آئی ایس پی آر نے اس کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں تمام ٹیلیوین سکرین پر اس کی ڈیٹیلز چل چکی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ کر ہے اس وقت میرے سامنے اے پی اوپن ہے اور اس میں کچھ اس کی ڈیٹیلز اس طریقے سے ہیں کہ بورڈر ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں افغانستان فورسز نے فائر ہے وہ کھول دیا اور اس میں چھے شہری جان بہاک ہوئے ہیں اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی جواب دیا گیا لیکن پاکستان کی طرف سے کابل آثورٹیز سے رابطہ کر لیا گیا ہے کابل میں جو حکومتی آثورٹیز ہیں ان سے رابطہ کیا گیا فوری طور بور اور ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے یہ جھو حملہ کیا گیا اس میں چھے لوگ عام لوگ مارے گئے ہیں یہ کیوں کیا گیا اب وہ جب اس کی تفصیلات ہمارے پاس ڈیٹیلز آئیں گی کہ کیا باتچیت ہوئی ہے وہاں پر آثورٹیز کے ساتھ ہماری آثورٹیز کی تو ہم وہ بھی جقیناً آپ تک پہنچائیں لیکن ابھی تک جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں کافی ہیوی ویپنز کا استعمال کیا گیا ہے اور جو سیویلینز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور پھر جو کندھار کے گورنر یعنی کے سپوکس مین ہیں ان افغانستان آتا اللہ زید وہ انہوں نے ایک لنک کے ذریعے جو ہے دونوں ملکوں کے بھی جو کلیشز ہیں اس کا بتایا اور خاص طور پر طالبان فورسز with construction of a new checkpoints on the afghan side of border یہ کہا ہے اے پی نے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ افغان border forces کی اس چمن میں شہری آبادی پر بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں چھ پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں اور سترہ زخمی ہو گئے ہیں اچھا اس میں اس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افغان border forces کی جو جاہیت ہے یعنی یہ جو وہاں سے حملہ کیا گیا ہے اس پر جو پاکستانی borders پر موجود ہیں انہوں نے جواب بھی دیا اس کا اور پھر اس کے بعد وہاں پر لیکن کوشش یہ کی گئی کہ اس طرف کے لوگوں کو نشانہ نہ بنایا جائے یعنی سیویلینز کو نشانہ نہ بنایا جائے پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس پی آر کے مطابق جو واقعہ ہے اس کے بعد پاکستان نے کابل میں افغان حکام سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے جو ہے وہ کو ڈیمانڈ کی گئی ہے مطلب آپ یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو اب دیکھئے اگر آپ اس کو ہم اس طرح دیکھیں کہ پہلے بھی ہم یہ بتاتے رہے ہیں لیکن اس میں فرق کیا ہے ہم نے ابھی آپ میرے پروگرامز دیکھ لیجئے میں نے اپنے جو پریویس ٹو پروگرامز کی ہیں وہ کس پہ کی ہیں میں نے پاکستان سے اکیل یوسف زائی کو لیا جس میں ہم نے لیکھا افغانستان اور جو سردوں پر معاملہ ہے خاص طور پر یہ ایشو دہشتگردی کا اور جو کل ادم جماعت ٹی ٹی پی ہے اس پر ہم نے بات کی پھر ہم نے بات کی امریکہ میں ڈاکٹر آسم یوسف زائی سے جنہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو ہے لیکن جو ٹی ٹی پی ہے اس کا تو اس میں جو ہے وہ نام نہیں ہے بات یہ کہی جاری ہے کہ ہم تو ابھی تک جو باتیں کرتے رہے وہ ہم یہ کہتے رہے کہ ٹی ٹی پی کل ادم تحریک کے طالبان پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا وہ حملہ کر رہے ہیں وہ ان سے ہمیں خطرہ ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہے انہوں نے ہمارے جو ہماری صد اگریمنٹ ہے وہ ختم کر دیا لیکن یہ تو بورڈر فورسز کی بات کی جاری ہے یہ تو افغانستان کے جو فورسز ہیں اس کی بات کی جاری ہے تو افغانستان کے اور پاکستان کے حالات تو تعلقات ٹھیک نہیں لیکن اس حد تک تو نہیں تھے کہ وہاں سے باقاعدہ حملے کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے حالات اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر حملے بھی ہو رہے ہیں تو دیکھئے جو چمن ہیں چمن بورڈر کی ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان حکومت آئی تھی افغانستان میں تو اسی وقت اس کے فوراں بعد جو سپن بول دکھ اور جو چمن کا ایریا اس میں کیا ہوا تھا کہ کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے تھا اور پھر اس کو بند کر دیا گیا تھا کئی مرضہ بند ہوتا رہا ہے اور کھلتا رہا ہے لیکن آج